ہلو فرنڈ سوالگا دیکھوا پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹارڈس میں اور ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم ساؤتھ انڈیا کے فیمیز سپر ڈاریکٹر سوگو مار کی ایزا ڈاریکٹر، پروڈیسر اور سٹوری رائٹر ریلیز ہونے والی تمام موویز کی ڈریل آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ ویورز کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں ویور ڈاریکٹر سوگو مار جو کہ اب ہندی بیلڈ پر بھی ایک مشہور نام ہو چکا ہے ٹاپ نمبر ون مووی ثابت ہوئی ہے کلیکشن کے حساب سے ہندی بیلڈ پر بھی اس فلم کو کافی پسند کیا گیا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈاریکٹر سوگو مار کی ریلیز تمام موویز کی ڈیٹیل آب ویورز کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہنا ہے تو چلیں ویور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تویور ایزا ڈاریکٹر سوگو مار کی ڈیبیو مووی کا نام ہے آریاں اس فلم کی لیڈ کاس میں بھی ان کے ساتھ سب سے پہلے کام کیا ہے علو ارجن نے اور ان کا ساتھ دیا تھا انو مہتا اور شیوہ بھالا جی نے اور یہ فلم ساتھ میں ہی دوہزار چار کو ریلیز ہوئی تھی آریاں ایک تیلگو لینگویج کی مووی تھی اور یہ ایک ایکشن رومنٹک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے سیون پوائنٹ ایٹ سٹار دیا گئے تھے اور باکس آبیس پر کلیکشن کے حساب سے آریاں کو ایک بلک بسٹر مووی قرار دیا گیا تھا اور ویور سوگو مار کی ڈاریکشن میں بننے والی سیکنڈ مووی کا نام ہے جگادم یہ بھی ایک تیلگو لینگویج کی مووی تھی فلم کی لیڈ کاسپ میں رام، ایشا شہانی، پرادیپ راوت اور پرکاش راج شامل تھے جگادم سولہ مارڈ دو ہتار ساتھ کو ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک فل ایکشن مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے سکس پوائنٹ ایٹ سٹار دیا گئے تھے اور باکس آفیس پر جگادم کو ایک فلاف فلم قرار دیا گیا اور ویور ڈاریکٹر سوگو مار کی ڈاریکشن میں بننے والی تیسری فلم کا نام ہے آریاں ٹو اس فلم کی لیڈ کاسپ میں علو ارجن، کاجل، اگر وال، نو دیپ شامل تھے اور یہ فلم 27 نومبر 2009 کو ریلیز ہوئی تھی آریاں ٹو بھی ایک تیلگو لینگویج کی مووی تھی اور یہ ایک فل ایکشن کومیڈی مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے سیون پوائنٹ فور سٹار دیا گئے تھے اور باکس آفیس پر علو ارجن سٹارڈر مووی آریاں ٹو ایک سوپر ہٹ فلم قرار دی گئی اور یور سوگو مار کی ڈریکشن میں بننے والی چوتھی فلم کا نام ہے ہنڈرڈ پرسنڈ لف اس فلم کی لیڈ کاسپ میں ناغا چتنیا، تمنا بھاٹیا، تارا، علیشہ، بیرے شامل تھے اور یہ فلم 6 مئی 2011 کو ریلیز ہوئی تھی ہنڈرڈ پرسنڈ لف ایک تیلگو لینگویج کی مووی تھی اور یہ کومیڈی رومانٹک ڈراما موی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے سیون سٹار دیا گئے تھے اور باکس آفیس پر ہنڈرڈ پرسنڈ لف یہ ایک بلوگ بسٹر مووی قرار دی گئی اور یور سوگو مار کی ڈریکشن میں بننے والی پانچوی فلم کا نام ہے ون نینو کڈین فلم کی لیڈ کاسپ میں مہیش بابو، کریتی، سینن، انو حسن، آنن اور نصر شامل تھے ون نینو کڈین یہ فلم 10 جنوری 2014 کو ریلیز ہوئی تھی اور یہ ایک ایکشن تھرل مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 8.1 سٹار دیا گئے تھے اور باکس آفیس پر تیلگو لینگویج کی مووی ون نینو کڈین ایک فلاپ فلم قرار دی گئی تھی اور یور پالنتی سوریہ پرطاب کی ڈریکشن میں بننے والی مووی کماری ٹوینٹی ون ایف اس فلم کے رائٹر تھے سگو مار فلم کی لیڈ کاسپ میں راج ترون، ہیبا پاٹیل اور نیول سین شامل تھے یہ فلم 20 نومبر 2015 کو ریلیز ہوئی تھی کماری ٹوینٹی ون ایف یہ ایک رومنٹک ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 7.7 سٹار دیا گئے اور تیلگو لینگویج کی یہ مووی باکس آفیس پر ایک ہیٹ فلم قرار دی گئی اور یور ڈاریکٹر سگو مار کی ڈاریکشن میں بننے والی مووی ناناکو پریمہ تھو فلم کی لیڈ کاسپ میں انٹی آر، راما راؤ جونیر، جگہ باتی بابو، راجندر پرسات، راکول پریت سنگھ شامل تھے اور تیلگو لینگویج کی یہ مووی 13 جنوری 2016 کو ریلیز ہوئی تھی ناناکو پریمہ تو یہ ایک ایک ایکشن تھرل ڈراما مووی تھی جسے ایم ڈی بی ٹین میں سے 7.6 سٹار دیا گئے تھے اور باکس آفیس پر جونیر انٹی آر سٹارر یہ ایک سپر ہیٹ فلم قرار دی گئی اور ویور جگہ ہری پریسات کی ڈریکشن میں بننے والی تیلگو لینگویج کی مووی درسہ کدو اس فلم کے پروڈوسر تھے سگمار فلم کی لیڈ کاسپ میں ایشوک بندریڈی، نیول سیان، ایشا روا اور پنجیتا پناڑا شامل تھے اور یہ فلم چار آگز 2017 کو ریلیز ہوئی تھی درسہ کدو جو کہ تیلگو لینگویج کی مووی تھی یہ ایک ڈراما موی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 6.6 سٹار دیے گئے تھے اور باکس آفیس پر کلیکشن کے حساب سے اسے ایک فلاف فلم قرار دیا گیا اور ویور ڈریکٹر سگمار کی ڈریکشن میں بننے والی مووی رنگاستھلم فلم کی لیڈ کاسپ میں سپر سٹار ایکٹر رام چرن، زمان تھا اکنینی، آدھی پینشیڈی شامل تھے اور یہ فلم تیس مارڈ 2018 کو ریلیز ہوئی تھی رنگاستھلم جو کہ تیلگو لینگویج کی مووی تھی یہ ایک فل ایکشن ڈراما موی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 8.4 سٹار دیے گئے تھے اور باکس آفیس پر رنگاستھلم کو ایک بلاک بسٹر مووی قرار دیا گیا اور ویور ڈریکشن میں بننے والی مووی 100% قدھال اس فلم کے سٹوری رائٹر تھے سکو مار فلم کی لیڈ کاسپ میں جی وی پرکاش کمار، شالینی پانڈے شامل تھے اور یہ فلم 4 اکتوبر 2019 کو رلیز ہوئی تھی 100% قدھال ایک تامل لینگویج کی مووی تھی اور یہ ایک فل کومیڈی رومینٹک ڈراما موی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 3.9 سٹار دیے گئے اور باکس آفیس پر 100% قدھال کو ایک سپر ہیڈ فلم قرار دیا گیا اور ویور بوچی بابو سنہ کی ڈریکشن میں بننے والی تیلگو لینگویج کی مووی اوپینا اس فلم کے پروڈیسر تھے سکو مار دوبتی شامل تھے اور یہ فلم 12 فروری 2021 کو تیٹرس پر رلیز ہوئی تھی اوپینا ایک ایک اکشن رومینٹک ڈراما موی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 6.8 سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 22 کروڑ اور اس فلم کے تیلگو لینگویج میں کلیکشن ہوئے 70 کروڑ اور فلم کے ورل ورل کلیکشن ہوئے 84 کروڑ 10 لاکھ اور باکس آفیس پر اوپینا یہ ایک بلوک بسٹر مووی قرار دی گئی اور ویور سگو مار کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی پوش با درائز پارٹ ون فلم کی لیڈ کاسٹ میں علو ارجن فہاد فیصل رشمی کا مندانہ شامل تھے اور یہ فلم 17 دسمبر 2021 کو تیٹرس پر رلیز ہوئی تیلگو لینگویج کی مووی پوش با درائزنگ پارٹ ون یہ ایک ایک ایکشن ایڈونچر کرائم مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 8.1 سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 180 کروڑ اور اس فلم نے تیلگو لینگویج میں 137 کروڑ 7 لاکھ کے کلیکشن کیے ہندی بیلڈ پر پوش با درائز پارٹ ون اب تک 91 کروڑ 51 لاکھ کے کلیکشن کر چکی ہے انڈیا میں اس فلم کے ٹوٹل نیٹ گروس کلیکشن ہوئے ہیں 228 کروڑ 58 لاکھ اور ورلڈ ورڈ کلیکشن ہوئے 319 کروڑ اور باکس آفیس پر پوش با درائز پارٹ ون یہ نہ صرف آل لینگویج میں سپر ہٹ رہی ہے بلکہ ہندی بیلڈ پر اس نے آؤٹسٹینڈنگ کلیکشن کیے اور اسے ایک بلاغ باسٹر مووی قرار دے دیا گیا ہے اور یہی ایزار ڈاریکٹر سگو مار کی اب تک کی ریلیج ہونے والی آخری فلم بھی ثابت ہوئی ہے اور ویور سگو مار کی آف کمیگ موویز کی بات کریں تو ان کی سب سے پہلے آنے والی فلم کا نام ہے 18 پیجز اس فلم کو ڈاریک کر رہے ہیں پلنتی سوریا پرطاب اور اس فلم کے رائٹر ہوں گے سگو مار فلم کی لیڈ کاس میں نخل، صدھار، انپما شامل ہوں گے اور یہ فلم 18 فروری 2022 کو تھیٹرس پرلیس کے لیے پلین کی گئی ہے یہ ایک تیلگو لینگویز کی رومنٹک مووی ہوگی اور ویور ایزار ڈاریکٹر سگو مار کی نیکس اپکمیگ مووی ہوگی پوشپا درول یہ سیکنڈ پارٹ ہوگا پوشپا مووی کا اور اس فلم کی لیڈ کاس میں بھی شامل ہوں گے الو ارجون، رشمی کا، مندانہ اور فہاد فیصل اور یہ فلم دسمبر 2022 کو تھیٹرس پرلیس کے لیے پلین کی جا رہی ہے پوشپا درول یہ بھی ایک ایکشن، ایڈوینچر، پرائم مووی ہوگی اور درشکوں کو پوشپا کی طرح اس کے سیکنڈ پارٹ کا بھی بہت شدت سے انتظار ہے اور سبھی یہی چاہتے ہیں کہ اس فلم کی شوٹنگ جلد شروع ہو اور جلد ہی یہ فلم درشک کے سامنے پیش کر دی جائے تو اگر ایزار ڈاریکٹر، پروڈیسر اور ریٹر اور سگو مار کی ریلیز ہونے والی موویز کا سکسس ریشو نکالے تو اب تک بارہ موویز کا حصہ رہ چکے ہیں سگو مار جن میں سن کی تین موویز بلوگ باسٹر، تین موویز سپر ہیٹ، تین موویز ہیٹ اور اسی طرح تین موویز ان کی فلوپ رہی ہیں تو اس حساب سے انڈین فلم انڈسٹری میں سگو مار کا سکسس ریشو بنتا ہے 75% تو یہاں یہ تھے انڈین فلم انڈسٹری کے فیمیس ساؤتھ انڈین ڈاریکٹر سگو مار کی ایزا ڈاریکٹر، پروڈیسر اور رائٹر ریلیز ہونے والی تمام موویز کی ڈیٹیل تو ایزا ڈاریکٹر سگو مار کی ریلیز ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نام مینچن کرنا نہ بھولیے گا تو فرین ایزا ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش آبی ورس کو پسند آئی ہوگی ہماری آج کی ویڈیو پر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل میسانس راڈرس کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو بھولتی رہیں ہمارا آج کے ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام موویز کا بہت بہت شکریہ